السلام علیکم میں نے کہا جو ہم نے آپ کی خدمت میں قرآن کریم کا درست پیش کرنا ہے نا ان آیات کی تلاوت کاری سب پہلے فرما لیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ بات شروع چلاتے ہیں انعنا قومه ان انزر قومك من قبل ان يأتیهم عذاب أليم قال يا قوم انی لكم نزیر مبین ان اعبتوا اللہ واتقوه واتیعون یغفر لكم من سنوبكم ویؤخركم الى اجل مصمّا ان اجل اللہ اذا جاء لا یعخر لو کنتم تعلمون قال رب انی دعوت قومی ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائی الا فغارا وانی كل ما دعوتهم جهارا وانی كل ما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا وصابئهم في آزالهم واستعشوا سیابهم واستعشوا سیابهم واصروا واستكبروا استكبارا ثم انی دعوتهم جهارا ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا فقلت استغفر ربكم انه كان غفارا یرسل السماء عليكم مدرارا وینددكم باموال وبدین ویجعل لكم جنات ویجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اتوارا الم دروا كيف خلق الله سبا سباوات طباقا واجعل القمر فیهن نورا واجعل الشمس سعاجا والله انبتكم من الارض نفاتا ثم یعیدكم فیها ویخارجكم اخراجا والله جعل لكم الارض بساطا لتسلقوا منها سبلا فجاجا صدق الله العظيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُذِلَّ لَهُ وَمَنْ يِغْلِلْهُ فَلَا هَدِيَ لَهُ وَأَشَهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشَهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا أَبْدُهُ وَرَسُولُهُ قَالَ اللَّهُ تَبَارُكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ عَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ اَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ أَنْهُمَا قَال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِنْ اللَّهَ يَرْفَوْ بِهَذَا الْقِتَابِ اَقْوَامًا وَيَذَوْ بِهِ آخَرِينَ رَوَاهُ الْإِمَامُ الْهُمَّامُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحْحِحِهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَذِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ معزز دوستو دس مارچ دو ہزار انیس بروز اتوار حضرت مولانا عرفان اللہ کے ادارہ مدرسة الارفان کا سالانہ جلسہ ہے جس میں تینتیس قرآن کریم پڑھنے والوں کے سر پر دستار سجے گی میری دعا ہے اللہ پاک اس گلشن کو رہتی دنیا تک یوں سلامت با کرامت رکھے اللہ پاک اس کے فیض کو عام فرمائے اللہ رب العزت اس کے فیض سے پوری دنیا میں ان کے لئے زخیرہ آخرت فرمائے میرے دوستو ابھی کاری صاحب نے قرآن کریم کا وہ حصہ جو میں نے آپ کی خدمت میں درس قرآن کی شکل میں پیش کرنا ہے اس کی تلاوت کی ہے میں آپ کی خدمت میں ان آیات کا ترجمہ پیش کرتا ہوں تاکہ میں آپ کی خدمت میں درس قرآن کریم کے حوالے سے بات ارض کر پاؤں یہ صورت نمبر اکتر ہے صورت نوح ہے اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے دو رکوع اور اٹھائیس آیات اتاری ہیں یہ صورت مکی ہے اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر اللہ رب العزت نے تفصیل سے فرمایا ہے قرآن کریم حضرت نوح کے بارے میں کیا کہتا ہے یہ میں آپ کو دو حصوں میں سمجھاؤں گا ایک صورت نوح ایک صورت حود کی آیت نمبر پندرہ سے لے کر ایک کم پچاس تک توجہ رکھنا اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہا ارسلنا نوحاً الہا قومیہ ان انذر قومک من قبل ان یعطیہم عذابن علیم اللہ فرماتے ہیں ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا کہ اے نوح آپ جائیے اپنی قوم کو خبردار کیجئے اس سے پہلے کہ آپ کی قوم کے اوپر کوئی عذاب آ جائے یہ بہتر ہے کہ آپ اپنی قوم کو پہلے سمجھا لیجئے حضرت نوح علیہ السلام گئے اپنی قوم سے کہنے لگے اے میری قوم میں تمہیں واضح طور پہ کچھ درانے کچھ سمجھانے آیا ہوں وہ واضح بات کیا ہے تم اللہ کی عبادت گزار قوم بن جاؤ اللہ سے ڈرنے والے بنو اور مجنوح علیہ السلام کی اتباہ کرنے والے بن جاؤ یغفر لکم من ذنوبکم اللہ پاک تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے وَيُعَخِّرْكُمْ إِلَىٰ عَجْلِ مُسَمَّا ایک مدت تک اللہ مزید تمہیں محلت دے دیں گے اِنَّ عَجَلَ اللَّهِ اِذَا جَا کیونکہ جب اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر کردہ مدت آتی ہے لا يُعَخَّرْ اسے دنیا کی کوئی طاقت ٹال نہیں سکتی لو کنتم تعلمون اے کاش تم میری بات پہ اوپر کچھ تھوڑا سہر رکھ کے جان لیتے حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بات کی تو پھر اللہ کو اپنی کارگزاری سنانے لگے قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعُوتُ قَوْمِ لَيْلًا وَنَهَارًا اے میرے اللہ میں نے اس قوم کو دن اور رات نہیں دیکھا دن اور رات نہیں دیکھا میں نے اس قوم کو دن میں بھی اور رات میں بھی آپ کی طرف بلایا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِ إِلَّا فِرَارًا میرے اللہ یہ مجھ سے بھاگنے میں بھاگتے ہی بھاگتے چلے جاتے ہیں یہ آپ کی دین کی طرف نہیں آتے وَإِنِّي كُلَّمَا دَعُوتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ میرے اللہ جب بھی میں نے انہیں دعوت دی ہے تاکہ ان کے گناہ ماف آپ کر دیں جَعَلُوا أَصَابِهُمْ فِي آزَانِهِمْ انہوں نے بغض کی بنیاد پہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں رکھ لیا وَسْتَغْشَوْ سِيَابَهُمْ اپنے اوپر انہوں نے کپڑیں ڈھاپ لیے تاکہ نہ یہ میری بات سن سکیں نہ مجھے دیکھ سکیں نہ میں ان کو دیکھ سکوں وَأَصَرُوا وَسْتَقْبَرُسْتِقْبَارَا اپنے کفر پہ ڈٹے رہے اور بہت بڑا تکبر کر لیا سُبْمَ اِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارَا میرے اللہ فردن دعوت ختم ہوئی تو میں نے اعلانیہ دعوت شروع کی سُبْمَ اِنِّي اَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ اسْرَارَا میں نے اعلانیہ بھی بلاتا چُبکے سے بھی بلاتا تنہائی میں بھی بتاتا مجمع میں بھی بتاتا فَقُلْ تُسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارَا میں نے کہتا شرک سے توبہ کر لو اللہ کے ساپنے استغفار کر لو اللہ بہت بڑے معاف کرنے والے ہیں يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَا اللہ تمہاری توبہ اور استغفار کے بعد تمہارے اوپر پیدر پہ بارشوں کا انام برسائیں گے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَال تمہیں اللہ رزق بہت زیادہ دے دے گا وَبَنِين بچیوں کے ساتھ اولادِ نرینہ بچوں والی نعمت بھی تمہیں ملے گی وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّات اللہ رب العزت تمہارے باغازوں کو ایسے پکائیں گے تمہارے باغات کو ایسے پکائیں گے جیسے پکانے کا حق ہوگا وَيَجْعَلْ لَكُمْ انہارا اور پانی کا اللہ پاک انتظام فرما دیں گے اوہ میری قوم مان جاؤ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَكَارَا تمہیں کیا ہو گیا تم اللہ کی عظمت سے کیوں نہیں ڈرتے وَكَدْ خَلَقَكُمْ اَتْوَارًا اللہ نے تو تمہیں پیدر پہ مختلف ادوار سے گزار کے مختلف ماحول سے گزار کے پیدا کیا ہے اَلَمْ تَرَوْ كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْ آسَمَاوَاتٍ تِبَاقًا اوہ اپنی جسم کو چھوڑو آسمان پہ نظریں کرو اللہ نے سات اسمانوں کو تہبتیں کیسے پیدا کر دیا وَجَعَلَ الْقَمْرَ فِيهِن اللہ نے ان میں چاند پیدا کیا نورہ جس کے ذمہ روشنی دینا ہے وَجَعَلَ الشَّمْس اللہ نے یہاں سورج پیدا کیا سراجہ جو ایک چراغ بن کے روشنی دے رہا ہے وَاللَّهُ أَنبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتَا رب نے تمہیں زمین سے ایسے اگایا ہے جیسے کسی چیز کو اگایا جاتا ہے ثُمَّ يُعِدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجَا پھر اللہ رب العزت تمہیں اس زمین میں لوٹائے گا قیامت میں اس زمین سے دوبارہ کھڑا کرے گا وَاللَّهُ جَعْلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بِسَاتَا اللہ نے زمین تمہارے لیے ایک بچھونا بنا دی ہے ایک فرش بنا دی ہے تم اس کے اوپر چلتے ہو اللہ نے اس میں تمہارے چلنے کے راستے بنائے ہیں فجاجہ کشادہ بنائے ہیں بہت اچھے بنائے ہیں حضرت نوح عرض کرنے لگے میرے اللہ میری قوم نے میری بات نہیں مانی قَالَنُوحُ الرَّبِّ إِنَّهُمْ عَاسَوْنِي اللہ میں نے دعوت دیتا ہو آپ کی باتیں بتاتا ہو شریعت کے حکامات سناتا ہو عَاسَوْنِي یہ میری نافرمانی شروع کر دیتے ہیں وَاتَّبَعُو اور یہ میری بات نہیں مانتی میری بات میری قوم نہیں مانتی مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُوهُ وَوَلَدُوهُ إِلَّا خَسَارَةً اپنے ان سرداروں کی بات مانتے ہیں جو ان کو مال میں بھی ان کے پاس کھاتے ہیں ان کی اولاد کے بھی دشمن ہیں وَمَكَرُ مَكَرًا قُبْبَارَةً یہ بہت مکہر قوم ہے میرے اللہ میں نے انہیں بولا کے دیکھ لیا وَقَالُو اور ایک دوسرے سے یہ لوگ کہتے ہیں اللہ جن پانچ بتوں کی یہ عبادت کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں ہم پہلے بت بد دوسرے بت سوا تیسرے بت یغوس چوتھے بت یعوق پانچ میں بت نصر کو کبھی نہیں چھوڑیں گے میرے اللہ وَقَدْ أَظَلُوا كَسِيرًا انہوں نے خود بھی گمراہی پائیے آگے لوگوں کو بھی گمراہ کر دیا ہے وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ظَلَالَ اللہ انہیں گمراہی سے گمراہی کر دے یہ بات ماننے والے نہیں ہیں مِمَّا قَطِعَاتِهِ مُغْرِكُ اللہ فرماتے ہیں ہاں ہاں ہم نے نو کی بات مانی اور ان کے گناہوں کی بدولت اس قوم کو غرق کر دیا فَاُدْخِلُوا نَعْرَ ادھر غرق ہوئے ادھر ہم نے ان کو حاک میں داخل کیا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ اَنسَارًا اللہ کے مقابلے میں ان کا مددگار کان ہوتا انہوں نے اللہ کے مقابلے میں ادھتنا کوئی مددگار نہیں چھوڑا وَقَالَ لُوهُ الرَّبِّ حضرتِ لُو دعا میں یوں کرتنے لگے لَا تَذَرْ عَلَ الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا اے میرے اللہ ان کافروں کو کوئی بستہ گھر اس زمین پہ نہ چھوڑنا اِنَّكَ انتظرَهُمْ اگر آپ نے ان کا کوئی گھرانہ چھوڑ دیا یو ذِلُّ و عبادت یو تیرے نیک بندوں کو گمراہ کریں گے وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا قَفَّارًا گمراہی کو اولاد پیدا کریں گے گمراہ اولاد پیدا کریں گے ربِ غفر لی اللہ مجلو کی مغفرت کر لے وَلِي وَالِدَيَّا میری والدین کی مغفرت کر لے وَلِي مَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنَا اور میرے گھر میں جو مؤمن داخل ہو گیا اس کی بھی مغفرت کر دے وَلِي الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات میری امت کے ماننے والے مؤمنین میری امت کی ماننے والی مؤمنات کی مغفرت کر دے وَلَا تَذِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا میرے اللہ مجھے پتہ ہے تو ظالموں کو گمراہی کرے گا ان ظالموں سے بدلہ لے گا ان کو تباہ کرے گا انہیں ہدایت نہیں مل سکتی قرآن کریم کی یہ آیات ہے ان آیات میں حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ پاک سے کیا باتیں کی ہیں اور اتنی سخت ان کے خلاف دعائیں کیوں کی ہیں میں اس کی وجہ عرض کرتا ہوں توجہ رکھنا حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں جنہیں آدم علیہ السلام کے بعد اللہ پاک نے رسالت کا منصب دے کے اس امت کی ہدایت کے لیے عراق قسل زمین پر مبعوث فرمایا حضرت نوح علیہ السلام پہنچے ہیں اپنی قوم کو دعوت دی ہے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دن رات بولایا اور انہیں اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بات سمجھائی کہ میری قوم اللہ پاک نے مجھے نبوت دی ہے میری بات مانو قوم نے انکار کیا چلو ایک بار دعوت دی دو بار دعوت دی دس بار دعوت دی نہ مانا حضرت نوح کی دعوت کتنا عرصہ رہی ان کی عمر کتنی رہی اللہ کا قرآن سورت نمبر انتیس سورت انکبوت آیت نمبر چودہ اللہ فرماتے ہیں وَلَكَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَا قَوْمِهِ فَلَبِسَ فِيهِمْ أَلْفَسَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ حَامَّا میں نے نوح علیہ السلام کو ساڑھے نو سو سال کی عمر دی تھی اتنی عمر نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی ہے نو سو پچاس سال یہ ایسے سخت الفاظ استعمال نہیں کی ہے ساڑھے نو سو سال قوم کی عمر اتنی نہیں تھی تین سو سال چار سو سال پانچ سو سال عوستن عمر یہی تھی نوح علیہ السلام کا موجزہ تھا کہ ان کی عمر بہت زیادہ تھی انہوں نے اس قوم کی نسل در نسل لوگوں کو دیکھا تھا ساری نسلیں انکار کرتی تھی تب ہی اللہ سے دعا کی تھی اللہ ان کی کوئی نسل ماننے والی نہیں ہے کسی ایک نسل سے نوح علیہ السلام کا واسطہ نہیں پڑا تھا کئی نسلوں سے نوح علیہ السلام کا قرنن بعد قرنن قرکرون سے کئی صدیوں سے ان کا واسطہ پڑا تھا اس بنیاد پہ ان نے سخت لہجہ اختیار فرمایا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے نوح علیہ السلام کو بھیج دیا انہا ارسلنا توجہ رکھنا یہ لفظ ارسلنا کیا بتاتا ہے ارسلنا رسالت سے نکلا ہے کیا معنی رسالت کہتے ہیں پیغامبری پیغامبری کا معنی جسے پیغام ملے پیغامبری جسے اللہ پیغام دینے کے لئے بھیجیں پیغامبر جو پیغام پہنچانے کے لئے آئے تو نبی یہ اللہ اور اللہ کی مخلوق کے دربیان واسطہ ہوتا ہے اس کے ذریعے اللہ اور مخلوق کا رابطہ بنتا ہے اچھا قومی ہی اپنی قوم کی طرف بھیجا یہاں سے ایک بات سمجھاتی ہے پچھلے جتنے انبیاء آئے ہیں وہ اپنی قوم کی طرف اپنے قبیلوں کی طرف اپنے علاقوں کی طرف آئے ہیں صرف ہمارے پیغامبر کی شان یہ ہے جو کیا ہے جو پوری کائنات کے ہر ار قوم ہر ار قبیلے کے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں یہ صرف حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رتبہ ہے اپنی قوم اپنے قبیلے اپنے شہر اپنے علاقے اپنے وصیب کی طرف بھیجے گئے تھے اَنْ اَنزِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ کا عذاب آنے سے پہلے بہتر ہے آپ ان کو تبلیغ کریں انہیں بتائیں سمجھائیں شریعت بتائیں تاکہ یہ عذاب کی طرف نہ جائیں دین کی طرف واپس آ جائیں دین کی طرف رہیں میرے دوستو یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کتنا بڑا فضل ہے کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت وقت آنے سے پہلے ان کو بتا رہے ہیں تکلیف سے پہلے سمجھا رہے ہیں کہ یوں تکلیف نہ ہو دیکھ لو حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا ہے سیدنا نوح علیہ السلام کی زندگی بڑی کھٹن مراحل پر مشتمل ہے بڑے دکھوں پر مشتمل ہے حضرت نوح علیہ السلام کی شادی اسی قوم سے ہوئی حضرت نوح کی بیوی کا نام واغلہ ہے تفسیر کرتبی آپ اٹھا کر دیکھ لیں امام کرتبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر یہ جلد نمبر اٹھارہ ہے امام کرتبی رحمت اللہ علیہ نے اس کے اندر پورا نام لکھ دیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام کیا تھا کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کو جو بیوی ملی تھی اس کا نام واغلہ تھا یہ واغلہ عورت خسمت دیکھیں نوح علیہ السلام پر ایمان نے لائی آخر وقت تک کافر رہی ہے عذاب میں مبتلا ہوئی ہے بیوی جو قریب سے خاند کو دیکھتی ہے وہ بیوی جس کا قرب خاند سے اتنا ہے کہ اس کی امام کا اتنا نہیں ہے اس کے باقی فیملی ممبرز کا اتنا نہیں ہے اس عورت کو ایمان نصیب نہ ہوا بلکہ یہ منافقہ رہی اور تفسیر کبیر میں بھی امام رازی نے لکھا ہے کہ یہ خاند کے بارے میں لوگوں کہتی تھی انہو لمجنون میرا خاند تو بالکل نوزو باللہ ایک مجنون قسم کا آدمی اس طرح کی باتیں کرتی تھی اور حضرت نوح علیہ السلام کے راز خبریں جو شریعت کے بارے میں ہوتی تھی اس کو آؤٹ کر کے ان کو بتا دیا کرتی تھی اس کے ساتھ کیا ہوا آگے چلاتا ہوں اللہ نے اس کو خائنہ کہا ہے کہ اس نے خیانت کی ہے لیکن خیانت سے مراد زناکار نہیں تھی زانیہ نہیں ہے نبی کی بیوی کافرہ تو ہو سکتی ہے بدکار نہیں ہو سکتی یاد رکھیں اس خیانت سے مراد اسلام کی خیانت شرک والی خیانت کفر والی خیانت ہے جس نے یہ کی ہے قرآن کریم نے اٹھائیس میں پارے کے آخری صفحے پہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا ذکر کیا ہے میں آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں توجہ رکھنا کتنا کٹن مرلا ہوگا کتنی تکلیف دے بات ہوگی کتنا تکلیف دے مرلا ہوگا توجہ رکھنا اللہ رب العزت فرماتے ہیں فرمایا ان لوگوں کو ہے میرے پیارے پیغمبر مثال سنا دیں نوح علیہ السلام کی بیوی واغلا حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی واہلا یہ بھی کرت بھی نے لکھا ہے ان دونوں کی مثال سنا دیں وہ ایسی عورتیں تھیں جو وقت کے نیک پیغمبروں کی بیویاں ہیں نیک لوگوں کی بیویاں ہیں لیکن انہوں نے خیانت کی ہے ایمان نہیں لائیں اسلام نہیں قبول کیا خاند کی اتباع نہیں کی مقالفت کی ہے تو باوجود ان کے سرطاج باوجود ان کے خاند وقت کے پیغمبر ہیں لیکن میں اللہ اعلان کرتا ہوں فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا خاندوں کی پیغمبری کا فائدہ ان عورتوں کو نہیں ملے گا من اللہ شیعہ اللہ سے کچھ فائدہ ان کو نہیں ملے گا کیوں یہ کفار رہیں وَقِيلَدْخُلَا النَّهْرَمَا الدَّاخِلِينَ بلکہ قیامت کے دن ان کے لئے اعلان ہوگا جہنمیوں کے ساتھ تم جی جہنمی بن جاؤ یہ قرآن کریم کا اعلان ہے ایمان والوں کو فائدہ ہے پیغمبر کی رسالت سے ایمان والوں کو فائدہ ہے پیغمبر کی نبوت سے ایمان والوں کو فائدہ ہے پیغمبر کی پیغمبری سے ان کو فائدہ نہیں نوہ علیہ السلام کا امتحان دیکھیں یہ حال ہوا ہے اس کے باوجود بھی ساڑھے نو سو سال ہمت نہیں ہاری سینہ اٹھا کر دعوت دی قوم نے کتنا مارا تفاصیر میں موجود ہے اتنا قوم مارتی تھی اتنا مارتی تھی کہ یہ بہوش ہو جاتے تفسیر تبری بہوش ہو جاتے بہوش ہونے کے بعد وہ ایک کمبل ملپیٹ کے گھر پھینک جاتے اللہ زخموں کو صحیح فرماتے نوہ علیہ السلام صبح پھر دعوت کے لئے اہمتاً گوش متوجہ ہوتے قوم یوں کرتی بہوشی تک مارا بال کھینچنے تک مارا ہر قسم کی جو تکلیف دین نہیں تھی وہ دی لیکن وقت کے پیغمبر نے برداشت کی ہے آج نوہ علیہ السلام کی دعا تو یاد ہے کہ ان کے خلاف حضرت نوہ نے دعا کی ہے یہ تکالیف جو حضرت نوہ علیہ السلام نے جی لی ہیں وقت کے پیغمبر نے جی لی ہیں اس کے بارے میں کچھ بات نہیں اچھا یہ ہوا قوم کو پھر بھی ڈراتے رہے تو پھر حضرت نوہ علیہ السلام کی دعوت کو قرآن نے یوں ذکر کیا قالا یا قوم انی لکم نظیر مبین تکلیف ہے سہ کے بھی دکھ اٹھا کے بھی پیغمبر کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے یا قومی اے میری قوم یا قومی تھا یا گر گئی کسرا اس کی جگہ نشانی ہے زیر ڈال دی کیونکہ زیر اور یا عربی میں بہنی ہیں اس میں جو پیار چھپا ہوا ہے نا اس میں جو محبت چھپی ہوئی ہے یہ وہ سمجھتا ہے جس کو عربی لغت آدھی ہے میں ذرا اس کا اردو ترجمہ تمہیں سمجھاتا ہوں سنو والد ہو سامنے اس کے اولاد بیٹھی ہو اولاد مل کے اپنے والد کی اللہ نہ کرے نہ فرمانیاں شروع کر دے حالانکہ والد نے انہیں کھلایا پلایا پالا پوسا بڑا کیا ماں باپ نے ان کے ساتھ تعاون کیا اور ماں باپ کی مخالفت یہ قوم یہ اولاد شروع کر دے ماں باپ بیٹھیں اپنی اولاد کو باوجود غلطیوں کے کہیں میری اولاد میری اولاد میری نسل میرے خون میری جگر کے ٹکڑو یوں نہ کرو اب بتاؤ جو باپ اور ماں یوں پکارے گی اس میں پیار نہیں ہے میرے کی طرف نسبت کی اس کی جاتی ہے جس سے تعلق ہوتا ہے جس سے تعلق ہوتا ہے ایک ہے خدا کا بندہ اور اللہ کا ہے میرے بندے قرآن میں کیا مطلب اے وہ میرے بندے جو گناہ کر کر کے تھک چکے ہو اللہ نے گناہگاروں کو بھی میرا بندہ کہا ہے تاکہ اس پیار کی وجہ سے اللہ انہیں توبہ کی توفیق دے دے یا عبادی عبادی گناہگاروں کو بھی اللہ نے اپنا بندہ کر اس لئے میرے بھائیوں اگر بندے سے غلطی ہو جائے گناہ ہو جائے نہ فرمانی ہو جائے تو کبھی دل چھوٹا نہ کیا کر مجھ سے بہت سے حضرات بیعت ہیں مجھ سے پوچھتے ہیں استاجی ایک بات بتائیں جی پوچھیں ایسا وظیفہ بتائیں ہم سے گناہ ہو ہی نہیں میں انہیں کہتا ہوں میرے بھائیوں اس کا مطلب ہے کہ تم نبی بننا چاہتے ہو ہمارا عقیدہ تو ختم نبوت کا ہے کہتے ہیں نہیں 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 اللہ معاف کرے ہم نے کب کہا تو میں نے کہا جس سے گناہ نہ ہو وہ نبی ہے یا اللہ کا فرشتہ ہے یہ جو آپ کہتے ہیں ایسا وظیفہ بتا دیں کہ گناہ ہو ہی نہیں اس کا کیا مانا نبوت کا دعویٰ ہے نعوذ باللہ اجی نہیں تو میں نے کہا امتی سے گناہ شیطان کرائے گا لیکن اللہ کے لئے یہ توبہ کر لیں شیطان مجبور کرے گا یہ اللہ سے معافی مانگ لیں غلطی نہ کرے بہت اچھی بات ہے اگر ہو جائے تو سرکش نہ بنے اللہ سے معافی مانگ لیں تو امتی سے گناہ ہوگا گناہ کے بعد توبہ کر لیں تو جو گناہگار ہے اس کو اللہ یہ نہیں فرما رہے اوئے گناہگار بلکہ یوں پیار میں فرما رہے ہیں یا عبادی میرے وہ بندوں کون سے جو تحجد پڑھنے والے ہیں کون سے جو جو ہے نا کیا کہتے ہیں روزے دار شبے دار تحجد گزار رب کے وفادار دین کے حبدار ہیں جی نہیں اللہ دین اسرفو علا انفسہم جنہوں نے بہت زیادہ گناہ کر لیے یہ بہت زیادہ کمانا میں نے اسرفو سے کیا ہے اسرف ایسرف اسراف کوئی بندہ آدھا گلاس پانی پھینکے اسے نہیں کہتے تو انہیں پانی کا بہت زیادہ اسراف کیا ہے کوئی زیادہ پانی بے تو کہتے ہیں اسراف کیوں کر رہا ہے فضول خرچی کیوں کر رہا ہے بے محل خرچ کیوں کر رہا ہے تو جنہوں نے بے محل گناہ کیے جانبوج کے گناہ کیے بھولے سے کیے نہ دن دیکھا نہ راب دیکھی نہ صحت دیکھی نہ بیماری دیکھی نہ اپنے دیکھے نہ پرائے دیکھے گناہ کر کر کے کر کر کے کر کر کے انتہائے گناہ پر پہنچ گئے اللہ فرماتے اسرفو علا انفسیم میں تم لوگوں سے بات کر رہا ہوں جو اس طرح گناہ کر چکے ہیں اللہ کیا ارشاد فرمانا چاہتے ہیں فرمایا لا تقنطو من رحمت اللہ مجھ اللہ کی رحمت سے کبھی نہ امید نہ ہونا اچھا ان اللہ یغفر الزنوب جمیعہ انہو ہوا الغفور الودود اللہ تو سارے گناہوں کو معاف کرنے پہ قادر ہے کیونکہ اللہ غفور بھی ہے ودود بھی ہے غفور کہتے ہیں گناہ کو بخشنے والا ودود کا معنی ہے توبہ کے بعد اپنے گناہگار بندے سے محبت کرنے والا حدیث پاک ہے اے میرے بندے اے آدم کے بیٹے تجھ سے غلطی ہو جائے گناہ ہو جائے اور اتنی تعداد بڑھ جائے کہ وہ آسمانوں تک تیرے گناہ پہنچنا شروع ہو جائیں اتنا زمین بھر جائے سمہ استغفرتنی پھر تیرے دل میں آئے رب سے معافی مانگو تو انہیں مانگی غفر تو لکا والا عبالی میں بخش دوں گا مجھے کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہے اندازہ لگا ہے کوئی پرواہ نہیں ہے والا عبالی تو یا قومی سے بات چلی تھی حضرت علوہ اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں یا قومی اے میری پیاری قوم کتنی محبت کتنا پیار چھپا ہے انی لکم نظیر مبین یہ لام فائدے کے لئے انی لکم میں تمہارے فائدے کے لئے ہوں نظیر مبین واضح طور پر تمہیں ڈرا رہا ہوں سمجھا رہا ہوں اللہ کی طرح متوجہ کر رہا ہوں اچھا کیا کرنا چاہیے فرمایا انعبداللہ اللہ کے بندے بن جاؤ کیا مطلب اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جاؤ اللہ کے سامنے آجزی کرنے والے بن جاؤ اللہ کے سامنے تضرر اللہ کے سامنے آوزاری کرنے والے بن جاؤ اللہ کی عبادت گزار قوم بن جاؤ انعبداللہ دوسرا والتقو اللہ کے سامنے تقوی اختیار کر لو تقوی کہتے ہیں تفسیر کرتبی کی جلد اول سورة نمبر دو سورة البکر آیت نمبر دو اس کے تحت امام کرت بھی رامت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عمر کی مجلس لگی تھی حضرت عمر نے حضرت عبی بن قاب سے پوچھا متقوہ تقوہ کسے کہتے ہیں تو عبی بن قاب نے الزکیہ امیر المؤمنین اما سلکت طریقہ ذا شوق کبھی کانٹے دار جھاڑی سے گزرے ہیں حضرت عمر فرمان لگے نعم سلکت مرارہ کئی بار گزرنے کا اتفاق ہوا ہے انہیں کہا کیسے گزرتے ہو کہنے لگے شممت سیابی ثم سلکت کپڑوں کو اوڑ لیتا ہو پھر وہاں سے گزرتا ہو انہیں کہا فضا کا تقوہ تقوہ بھی اسے کہتے ہیں دنیا سے اپنے آپ کو یوں گزارو کہ رب کی نافرمانی قریب نہ لگے وَتَّقُو کہا ہے میری قوم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ رب کی نافرمانی اپنے عامال نامے میں مت دھریو یہ قاب مت کرو وَعَطِعُون اور میری اطاعت کرو میں وقت کا نبی ہو حضرت نوح علیہ السلام فرمالے اس سے سمجھ آیا کہ بندہ عبادت گزار بھی ہو تقوے والا بھی ہو جب تک اطاعت پیغمبر نہیں کرے گا اس کی نجات نہیں ہے وہ کہے میں گناہوں سے بچتا ہوں وہ کہے میں اللہ کی عبادت گزار مخلوق میں سے ہوں لیکن نبی کی بات کو تسلیب نہ کرے اس کی عبادت عبادت نہیں ہے اس کا تقوی تقوی نہیں ہے پیغمبر کی اتباع کرنی پڑے گی خالی یہ نہ کہیں نبی سے مجھے محبت ہے حضور کی مانے کچھ نہیں نبی کو میں اپنی دل و جان سے پیارا سمجھتا ہوں تسلیم کچھ نہ کریں اتباع نہ ہو اطاعت نہ ہو اطاعت کا جذبہ نہ ہو ماننے کا انداز نہ ہو عمل سے بھی پیغمبر کی مخالفت قول سے بھی مخمبت کی مخالفت مجھے بتائیں نجات کیسے ملے گی اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے اچھا جب یہ وہاں سے چیز پر آلیں اگر یہ کام کر لوگے عبادت تقوی اور نبی کی اطاعت انام کیا ملے گا اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے میرے دوستو ایمان لانے کے بعد تمام گناہ بندے کے معاف ہو جاتے ہیں لیکن کچھ چیزیں ہیں جو باقی رہتی ہیں وہ کیا ہے حقوق العباد کی ادائیگی حقوق العباد کی ادائیگی شرط ہے کسی بندے کا ڈاکہ ڈالا اور اس نے پیسے لے لی ہے اسے بندہ پتا ہے میں نے چوری کی ہے اس نے کلمہ پڑھ کے ایمان لے آیا ہے لیکن اس کے پیسے اسے لوٹانے پڑیں گے حقوق العباد اس کو دینا ہوگا حقوق اللہ معاف ہو جائے گا آج حقوق اللہ کی تو لوگوں کو بڑی فکر ہے حقوق العباد کے بارے میں پوچھ گوچھ نہیں کسی بندے کا حق غصب کر رہا ہے کسی پڑوسی کا حق غصب کر رہا ہے کسی مجمع عام کا حق غصب کر رہا ہے یہ کتنا بڑا گناہ ہے میرے دوستو جیسے حقوق اللہ پر عمل ضروری ہے ویسے ہی حقوق العباد پر عمل ضروری ہے حقوق العباد بہت بڑی چیز ہے اس سے غفلت کبھی نہیں کرنی چاہیے حقوق اللہ کوئی پورے ادا کرے حقوق العباد میں کمی رہ جائے اس کی جنت میں جانے کے لیے حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کی عدم اداے گی روک بن جائے گی آڑ بن جائے گی اس نے حقوق العباد ادا نہیں کیے بندوں کے حقوق جو حق ہے کسی بندے کا آپ کے اوپر وہ دینا پڑے گا آئل کر لوگ کرزہ اٹھاتے ہیں نا تو وہ لوٹاتے نہیں ہیں کیوں کرزہ اس لئے اٹھاتے ہیں دیس ہوتے دیس ہوتی ٹھیک ہوتی یوں کر لیتے ہیں سنیں حدیث پاک میں ہے کہ کوئی آدمی اس لئے کرزہ لے کہ میں لوٹاؤں گا اس نیت سے کرزہ لے تو اللہ بھی اس کے ساتھ مدد فرمائیں گے اور یہ ایک دن لوٹا لے گا اور جہاں جی تھنو نیت ہوئے بندے ہونا ککھی کونی اندھی مدد کے لیے تھی انہی ہے کونسی پھر مدد ہونی ہے اس لئے پھر کوئی توفیق ہی نہیں ملتی لوٹانے کی جب ہماری نیت یہ یہ کہ ہم نے لوٹانا نہیں اسی طرح کہ کئی حقوق ہیں جو ہم نے غصب کیا ہوئے کئی حقوق ہیں میرے دوستو کئی قسم کے معاملات ہیں جو ہم نے غصب کر رکھے بندوں کے حقوق ہیں والدین کے ہیں بیوی کے ہیں بین بھائی کے ہیں پڑوسی کے ہیں ماں باپ کے ہیں کچھ حقوق ہیں جو ہم کتنے حقوق ہیں میں کس کس کو گنوا ہوں کس کس کو گنوا ہوں یہ نہیں دیکھا جاتا بعض اوقات بندہ حرام کھا لیتے ہیں رشوت کھا لیتے ہیں پہلی صف میں نماز پڑھ کے سمجھتے ہیں میرا گناہ ماف ہو گیا یہ کوئی گناہ ماف نہیں ہوا نماز کا ثواب مل گیا اس گناہ کی ادائیگی کرنی پڑے گی معافی بھی کرو گے تلافی بھی کرو گے ایسے کاب نہیں بند میرے دوستو حقوق لباد کا بڑا خیال کیا کریں بندوں کے حقوق حدیث پاک میں ہے جب پل سرات پر بندہ جائے گا پل سرات کون سی پل ہے ہمارے علماء کہتے ہیں یہ پندرہ سو سال کا سفر ہے پانچ سو سال چڑھنے کے پانچ سو سال اترنے کے پانچ سو سال درمیان میں گزرنے کے بال سے زیادی باریک ہے تلوار سے زیادی تیز ہے پانی سے زیادی نرم ہے اور اس بندوں نے اوپر سے گزرنا ہے جس کے عمل کرتے وقت اخلاص ساتھ ہوگا وہی گزر پائے گا حدیث پاک کے مطابق یہ جو ہم قربانیاں کرتی ہیں یہ قربانی اخلاص پر ہوگی تو یہ جانور موڈا تکڑا ہو کر آئے گا اور ہمیں گزار کے لے جائے گا کچھ بندے ایسے گزریں گے جیسے آسمانی بجلی گزرتی ہے کچھ ایسے گزریں گے جیسے بندہ دوڑ کے گھوڑے پر گزرتا ہے کچھ ایسے گزریں گے جیسے چلتے ہوئے دوڑتا ہے کچھ چل کے گزریں گے کچھ دھکے کھاتے گزریں گے کچھ گرتے پڑتے جائیں گے اور کچھ گر جائیں گے گریں گے کون چلتے پھرتے ہوئے لڑتے پھرتے گرتے پڑتے کون جائیں گے جن کا حقوق و لباد کا خانہ خالی ہوگا ادائیگی کے لئے ان کی معاملات بھرے ہوئے ہوں گے کیا حال ہوگا کسی کا حق میں نے پیسے لیے تھے میں نے ادا نہیں کیے کسی کی عزت خامہ خاصے اچھالی کسی عزتدار کی عزت کا میں نے پگڑی اچھال دی اس کی تو اس کے لئے کونٹا موجود ہوگا جس کو حکم ہوگا جب یہ بندہ گزرے آپ اس کا جسم کہے کسہ پکڑ کے نوچلو جہنم میں پھینک دو وہ یوں ہی کرے گا اور کوئی پوچھے نہ کہ میں اس کونٹے سے جان بچا کر چلا جاؤں گا بہت مشکل ہے وہ کونٹا سینڈ کیا ہوگا ہمارے لئے میں نے نمبر ملایا اور مولانا کو بھیجا مولانا کے جیب میں بیس موبائل ہونا کسی پر نہیں آئے گا انیس کو چھوڑ کے اسی موبائل پر سینڈ ہوگا جس کا نمبر میں نے یہاں ملایا ہے میرے اس موبائل میں پانچ سمیں بھی ہونا بلفرض ہے تو جس سمیں آپ نے سینڈ کی ہے میسیج اس میں آئے گا دوسری میں نہیں آئے گا چاہے وہ اس کے جتنا ساتھ ہو یہ سینڈ ہو چکا ہوگا یہ کونٹا وہ اٹھا لے گا یوں اٹھا کے اس نے جہنم میں پھینک دینا ہے اس کے حقوق کو اس نے فلاں کا حق نہیں دیا تھا اگر یہ بندے نے بہت سے حق نہیں دیا ہوں گے تو یوں ٹکڑے ٹکڑے ہو کے اندر گر جائے گا اللہ محفوظ فرمائے میرے دوست تو اس لئے حقوق العباد کا بڑا خیال کیا کریں اللہ سے معافی مانگیں حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے حقوق العباد رہ جائیں گے چلو فرمائے میری قوم اگر تم معافی مانگ لو تمہارے گناہ اللہ معاف کر دے گا وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلِ بْمُسَمَّا اور اللہ پاک تمہیں زیادہ مدد تک رہنے کے لئے کچھ محلت دے دے گا کیا مطلب کیا عمر بڑھتی ہے بندے کی عمر جو لکھی ہوئی ہوتی ہے وہ تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے بڑھ جاتی ہے تقدیر میں تبدیلی ممکن ہے یہ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلِ بْمُسَمَّا مبرم ہے مبرم کا معنی آٹل جو لکھ دیا گیا ہے وہی ہو کے رہے گا معلق کا معنی کسی نیکی کے ساتھ کسی اچھائی کے ساتھ یا کسی برائی کے ساتھ اس عمل کو جوڑ دیا گیا ہے کہ یہ عمل کرے گا تو عمت بڑھے گی نہیں کرے گا تو کم ہو جائے گی مثلا حدیث پاک میں ہے والدین کی خدمت سے بندے کی عمر طویل ہو جاتی ہے نیکی کرنے سے زندگی میں سکون آ جاتا ہے یہ حدیث میں موجود ہے تو وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلِ بْمُسَمَّا اللہ پاک تمہیں مزید محلت دیں گے اگر تم صاحبِ ایمان بن جاؤ گے یہ کسی نے کسی کے ساتھ معلق کر دیا ہوتا ہے اس کی عمر ساٹھ سال ہوگی والدین ماں باپ کی فرما برداری کرے گا بیوی کے حقوق ادا کرے گا اچھا رہے گا تو اس کی عمر سی سال ہو جائے گی یوں بھی لکھ دیا جاتا ہے تو یہ اسی کے قبیل سے ہے توجہ رکھنا آگے اِنْ عَجَلَ اللَّهِ اِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرْ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ہاں جب اٹل تقدیر آ جاتی ہے لکھی ہوئی آ جاتی ہے بلکل حقیقت ہو جاتی ہے تو پھر اسے کوئی نہیں ٹال سکتا اسے کوئی نہیں ٹال سکتا وہ ہو کے رہتی ہے سنیں میں ایک جملہ مزید کہنا ہوں تقدیر کے مسئلے پر لوگ شش و پنج میں مبتلا ہوتے وہ سمجھتے ہیں تقدیر مجبور محضیت کا نام ہے کیا مانا کسی کو نہ یار تو یہ غلطیاں چھوڑ دے وہ کہتے ہیں اللہ نے تو میری تقدیر میں لکھا تھا جب اللہ نے لکھ دیا تو بس میں کروں گا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے اللہ نے ہمیں لکھ کے مجبور کر دیا رب نے ہمیں ذہانت دی ہے پاور آف دا سیلیکشن انتخاب کی قوت دی ہے ہمیں اللہ رب العزت نے پابند نہیں کیا تمہارے صورت یہ کرو گے اللہ نے اچھی اور برے دونوں راستے دکھا کہ ہمیں اختیار دیا ہے کس پہ عمل کرنا ہے کس پہ نہیں کرنا طاقت نکاح کی بھی دی ہے طاقت زنا کی بھی دی ہے سیلیکشن ہمارے اوپر ہے انتخاب ہمارے اوپر ہے ہم غلط راستہ چنتے ہیں یا اچھا راستہ چنتے ہیں رب نے میرے ہاتھ میں چھری دی ہے میں اپنا جانور زبا کر دوں تو ثواب ہے کسی اور کو چوری کر کے زبا کر دوں تو عذاب ہے طاقت اللہ نے دی ہے وہ تم نیکیوں پہ لگا دو نیک بن جاؤ گے برائیوں پہ لگا دو برے بن جاؤ گے یہ اللہ کی تقدیر کی بات نہ کریں اللہ نے تقدیر تمہارے پاس آمال کا کاسب بنا کے دی ہے کہ آمال کا خالق تو میں اللہ ہو کاسب تم ہو کرنا تم نے ایک بندہ تھا اس کا ذہن یہ تھا کہ بس جو میں غلط کام کر رہا ہوں یہ اللہ نے میرے لئے لکھا ہے حالانکہ اللہ نے اس کے لئے برا کام تو نہیں لکھا اللہ نے تو طاقت دی ہے یہ خود استعمال کر رہا ہے برائی میں تو وہ کسی باغ میں چوری کرنے چلا گیا باغ میں چوری کر کے جا رہا تھا تو باغ کے کنٹرولر نے پکڑ لیا مالی نے انہیں کہا کیا بات ہے کیوں چوری کر رہے ہو انہیں کہا اللہ کی تقدیر پر تم ایمان رکھتے ہو مالی صاحب انہیں کہا جی رکھتا ہو تو کہا اللہ نے میری تقدیر میں چوری لکھی تھی تو مالی نے کہا جی لکھی تھی تو اس نے کہا اسی لئے تو چوری کر رہا ہے اللہ نے لکھ دیا ہے تو تم کیسے روک سکتے ہو چوری کر کے چلا گیا مالک کو صبح اطلاع ہوئی تو مالی نے کہا بھئی چور تو آیا تھا پکڑا تو میں نے تھا لیکن دلیل دے کر بھاگ گیا اور تقدیر والی دلیل دے گیا تو مالک نے علماء سے رابطہ کیا ایک آلِ مدین تشریف لائے انہوں نے کہا ہو سکتا ہے آج وہ دوبارہ آئے ہون تا ہلہ کھڑوتا ہے میں ہون والا چوری کا رازہ دلیل لے گئے تو آج آئے تو میری بات کرانا مولی صاحب اپنے ساتھ ایک ڈنڈا سوٹا بھی لے گئے تھے کیونکہ اس ٹک کے بغیر تو کام ہوتا نہیں ہے کوئی وہ تو چار کتابہ ویلت ہے نالو دگا ویلت ہے تو کہیں چلانا پڑتے تو وہ بندہ آگیا چوری کر رہا تھا مالی نے پکڑ لیا انہوں نے کہا کیوں چوری کر رہا ہے انہوں نے کہا مالی صاحب کل بھی میں نے تجھے مسئلہ سب جایا تھا کل بھی بتایا تھا میرے ذمہ میں اللہ نے چوری لکھی ہے اس لئے میں چوری کر کے کھا رہا ہوں انہوں نے کہا سلامت نہیں ہے کما نہیں سکتا انہوں نے کہا مولی صاحب اچھے بھلے آدمی ہیں اللہ نے میرے لئے چوری میں تقدیر میں چوری لکھی تھی اس لئے تو میں چوری کر کے مال کھا رہا ہوں مولی صاحب سمجھ گیا کہ اس نے تقدیر کا غلط مطلب سمجھا ہوا ہے تو مولی صاحب نے وہی ڈنڈا اور دگا اٹھایا اور اس کے سر پہ ایک مارا دوسرا مارا تیسرا مارا وہ رونے لگا وہی وہی کرنے لگا نہ مارو نہ مارو مولی صاحب رک گئے کیوں نہ مارے انہوں نے کہا کیوں مارتے ہو اس نے کہا چور صاحب اللہ نے چوری کر کے تیلیے فروٹ کھانا پھل کھانا لکھا ہے تو پھر ڈنڈے کھانا بھی اللہ نے تیلیے لکھا ہے یہ بھی کھا انہوں نے کہا جی مجھے مسئلہ سمجھ آ گیا واقعی مجھے پتہ چل گیا کہ اللہ نے تو طاقت دی ہے استعمال اچھی جگہ کرو تو ٹھیک ہوگا بری جگہ کرو تو برا ہوگا تو تقدیر کا مطلب یہ نہیں ہے جو عوام سمجھتی ہے تقدیر کا مطلب یہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں قَالَ رَبِّ اِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِ لَيْلًا وَنَهَارًا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی پھر اللہ کو کارگزاری سنائی اللہ کے سامنے عرض کرنے لگے اے میرے اللہ اِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِ لَيْلًا وَنَهَارًا میں نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی نہ دن کی دھوپ دیکھی نہ رات کی اندھیر نگری دیکھی میں ان کے دروازے پہ گیا انہیں دعوت دی انہیں تبلیغ کیا انہیں بولایا ہے میرے اللہ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِ إِلَّا فِرَارًا میری دعوت کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا یہ مجھ سے بھاگتے ہی بھاگتے جا رہے ہیں اور یہ ایسے سرکش ہے وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ میں جب بھی انہیں دعوت دیتا ہوں کہ آپ ان کو مافی کی سرٹیفیکیٹ دے کر ماف کر دیں یہ بات مان لیں جب بھی مافی کی طرف ان کو بلانے کے لیے دعوت دیتا ہوں بغض کا انتہا دیکھیں کسی سے بغض ہونا بندہ کانوں میں انگلیاں ٹھوس دیتا ہے تیری بات نہیں سنتا جَعْلُو اَصَابِعَهُمْ اُصْبْعُنْ واحد انگلی اَصَابِ فِنگرز جمعیں یہ اپنی انگلیوں کو فِي آزانِہِمْ کانوں میں ٹھوس دیتے ہیں وَاسْتَغْشَوْسِعَابَهُمْ کپڑے اُٹھا کے اپنے اوپر یوں اُوڑ لیتے ہیں ناسانے کونتے نئے دیکھیں اُوڑ لیتے ہیں وَاسَرُّو اپنی کفر پہ اڑے رہتے ہیں اور آگے کیا ہے وَاسْتَكْبَرُ اُسْتِقْبَارَ اور آگے تکبر کرتے ہیں میرے اللہ جیسے تکبر کرنا انتہا کا ہو ویسے تکبر کر لیتے ہیں بات نہیں مانتے ثُمَّ اِنِّي دَعُوتُهُمْ جِهَارَ میں نے انہیں اعلانیہ بھی بولایا اس کے بعد ثُمَّ اِنِّي اَعْلَنْتُ لَهُمْ مَأَسْرَرْتُ لَهُمْ سَرَارَ اکیلے بھی بولایا مجمم بولایا چُپ جو چُپ جو بولایا اعلانیہ بھی تبلغ کی ہر طرح بولا کے دیکھا میں نے انہیں کہا مانو یہ الٹا میرے اوپر اعتراض کرتے ہیں یہ الٹا میرے اوپر اِبْجَكشن کرتے ہیں یہ الٹا میرے خلاف باتیں کرتے ہیں وہ باتیں کیا ہیں جو قوم اپنے پیغمبر کے خلاف باتیں کرتی تھی وہ دکھ کی باتیں کیا ہیں وہ کونسی گستاخیہ تھی جو قوم کرتی تھی مفتی عزیز اللہ خان ان آیات کی سورت حود آیت نمبر پندرہ سے تلاوت کرتے ذرا ان آیات کو سنیے پھر اس کے بعد ان کی سرکشیوں کو سنیے پھر اس کے بعد ان کی سرکشیوں کو سنیے کہ کتنی سرکش قوم تھی وقت کے نبی کی گستاخی ناموس رسالت میں گستاخی پیغمبر کو جھوٹ کا تانہ پیغمبر کے اوپر قذب کا الزام پیغمبر کے اوپر جو ہے نہ کیا کہتے ہیں ترہ ترہ کے الزامات پیغمبر اللہ السلام کے اوپر بری باتیں برے ہلکا بات اور الٹا ٹھٹا مزاد کرنا وہ کون سی کفریات تھے وہ کون سی بری باتیں تھی کون سی لغویات تھے جو قوم سر انجام دیتی اللہ نے ان کی ان باتوں کا نقشہ کھینچا ہے اب توجہ سے سننا کہ وہ کون سی ہیں پھر اس کے بعد میں ترجمہ میں بات کرتا وَلَقَدْ أَبْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ اِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ اِنِّي أَخَابُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ الْعَلِيمُ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادِنُا بَادِيًا الرَّأِي وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَذُنُّكُمْ كَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِيَدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُ هَا وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْلِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا عَلَى بِطَالِ الَّذِينَ عَامَنُوا إِنَّهُمْ مُلَابُوا رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُنُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَلَتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَاءٍ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِهِ أَعْلُنُكُمْ تَزْدَرِي أَعْلُكُمْ لَنْ يَأْكِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَو بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ وَالَيُوْ لَا نُوْحُ قَادِ قَدْ جَدَلْتَنَا فَأَقْسَرْتَ نِذَالَنَا فَأَقْتِنَا چل در رہا 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 مکہ میں آدھے گنٹا بھی من پیج موکر فَبmet Redقی ۖ وَلَا يَنفعُ بُمْ نُصِحِي جزاکم اللہ اور ہم نے نو علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا میں تمہیں صاف صاف اگاہ کرنے والا پیغمبر ہوں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو یقین جانو مجھے تم پہ ایک دردناک عذاب کا اندیشہ ہے اس پر قوم کے لوگوں نے کفر اختیار کیا سنیے کفر اختیار کیا کہنے لگے ہمیں تو اس سے زیادہ تمہارے اوپر کوئی بات نظر نہیں آ رہی کہ تم ہم جیسے انسان ہو اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے پیچھے جو لگے ہیں وہ سب سے بے حیثیت ہیں اور ستی طور پہ وہ لوگ قائم کر رہے ہیں اپنی رائے کو ہمیں تم میں ایسی کوئی بات نکھائی نہیں دیتی جو تم ہم سے بہتر نظر آؤ ہمارا یہ خیال ہے تم سارے جھوٹے ہو نو علیہ السلام نے کہا امریکوں ذرا مجھے یہ بتاؤ میں اپنے پروردگار کی طرف سے آئی ہوئی اس روشن دلیل پر قائم ہو اس نے مجھے ایک خاص رحمت یعنی نبوت عطا کی ہے وہ تمہیں کیوں سمجھائی نہیں دے رہی کیا میں اس کلام اللہ کو تمہارے اوپر زبردستی مسلط کر دو جو تم اس کو بانتے نہیں ہو میری قوم میں اس تبلیغ پر تم سے پیسے نہیں مانگتا مال نہیں مانگتا میں اللہ کے سوا کسی کے عجر ذمہ اپنے نہیں رکھتا جو لوگ ایمان لا چکے ہیں میں ان کو دھدکارنے والا نہیں ہوں ان سب کو اپنے رب سے جا ملنا ہے لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں تم لوگ نادانی کی باتیں کر رہے ہو اے میری قوم اگر ان لوگوں کو دھدکار دو تو کون مجھے اللہ کی پناہ سے بچائے گا کیا تمہیں اس بات کا دھیان نہیں ہے کیا میں تمہیں یہ نہیں کہہ رہا اور یہ میں تمہیں نہیں کہہ رہا میرے قبضے میں اللہ نے خزانے دیئے ہیں یا میں ساری غیب کی باتیں جانتا ہوں نہ میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں جن لوگوں کو تمہاری نگاہیں حکیر سمجھتی ہیں ان کے بارے میں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ انہیں کبھی کوئی بھلائی عطا نہیں کرے گا ان کے دلوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ جانتے ہیں میں ان کے بارے میں ایسی باتیں غلط کروں تو یقیناً میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا قوم کہنے لگی اے نو تم ہم سے بہت بحث کر چکے ہو بہت بحث کر چکے ہو اگر سچے ہو لے ہو عذاب جس کی دھمکی دے رہے ہو نو علیہ السلام کہنے لگے اللہ ہی لے کر آئے گا اگر چاہے گا اور تم اللہ کو کبھی بے بس نہیں کر سکتے اگر میں تمہاری خیرخواہی کرنا چاہوں تو میری خیرخواہی اس وقت تمہارے لیے پھر کام نہیں آئے گی جب اللہ نے تمہاری زٹ اور ہر درمی کی وجہ سے تمہیں عذاب کا ارادہ کر لیا بھلا پروردگار ہے وہ اسی کے پاس تم سب نے لے کر جانا ہے آگے اللہ فرماتے ہیں بھلا کیا ہوا عرب کے کافروں یہ لوگ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے قرآن گھڑ رہا ہے اگر حضورت نے اپنی طرف سے قرآن گھڑ لیا یہ جو تم جرم کر رہے ہو اور نو علیہ السلام کے پاس بھی یہی وائی آئی تھی ان لوگوں نے بھی یہی کیا تھا اے میرے پیارے پیغمبر آپ صدمہ نہ کرو آپ تو ہماری مدد میں چل رہے ہو قرآن کریم کی یہ آیات اس وقت کا نقشہ کھینچ رہی ہیں کہ نو علیہ السلام نے کس کا سرپرسی کے عالم میں کس دکھ کے عالم میں اپنی قوم کو دعوت دی میں آگے چلتا ہوں توجہ رکھنا حضرت نو علیہ السلام اپنی قوم کو کہنے لگے فَقُلْ تُسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَغَفْفَارَا اے میری قوم اللہ سے استغفار کرنے والے بن جاؤ اللہ تمہیں معاف فرمائے گا میرے دوستو استغفار کی برکتیں سنئے فرمایا پہلی بات اللہ مغفرت فرمائے گا دوسری بات يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ آسمان سے بارشیں برسیں گی تیسری نشانی وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْمَال مال و دولت مسلمان کے پاس بڑھ جائے گا وَبَنِين یہ چوتھی نشانی وَيَجَعَلْ لَكُمْ جَنَّات اللہ باغات بنائے گا پانچویں نشانی وَيَجَعَلْ لَكُمْ الْحَارَ اور اللہ تمہارے لیے پانی کا انتظام کر کے تمہاری فصلوں کو بڑھا دے گا سنیے امام راضی رحمت اللہ علیہ نے تفسیرِ کبیر اٹھائیے التفسیرِ کبیر میں حضرت امام راضی نے امام حسن رحمت اللہ علیہ کی ایک بات اسی آیت کی تفسیر میں لکھی ہے یہ تفسیرِ کبیر ہے امام فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ کی اس کی جلد نمبر تیسے ہے یہ میں آخری جلد سے حضرت امام راضی کی ایک بات پڑھ رہا ہوں وہ فرماتے ہیں اللہ پاک نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا یہ قوم گناہ کیا کرتی کرتی ایک زمانہ طویل گزار چکی تھی اِنَّ قَوْمَ نُوحٍ لَمَّا قَذَبُوهُ زَمَانًا طَوِيلًا جب لمبے زمانے تک قوم نے نوہ علیہ السلام کو جھٹلایا حَبَسَ اللَّهُ عَنْهُمُ الْمَطْرِ اللہ نے بارش روک دی وَأَعْقَمَهُمْ اَرْحَامَ نِسَائِهِمْ وَأَعْقَمَنِ اَرْحَامَ نِسَائِهِمْ ان کی عورتوں کی رحم جس میں بچہ پلتا ہے اللہ نے اس کو بانج کر دیا اربعین سنہ چالیس سال تک ان کا کوئی بچہ پیدا نہ ہو سکا فَرَجَعُوا فِيهِ لَا لُو یہ قوم روتی حضرت امام کے پاس آئی فَقَالَ لُو حضرت امام فرمانے لگے استغفروا ربکم من الشرق حتی يفتح علیکم اَبْوَحَمَ نِحْمَ لوگو استغفار کرلو اللہ یہ ساری عذاب دور کر کے تمہیں اچھی چیزوں کی طرف لے جائے گا اس سے پتا چلا جس وقت بندہ معافی مانگتا ہے جس وقت بندہ توبہ کرتا ہے تو اس وقت بندے کو کیا سے کیا چیز ملتی ہے آپ یہ دیکھئے میں آپ کی خدمت میں تفسیرِ قرطبی سے ایک حوالہ پیش کر رہا ہوں میرے دوستو حضرت امام قرطب رحمت اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے کہ جو آدمی جو آدمی جو انا کیا کہتے ہیں استغفار کرتا ہے اس کی برکت کیا ہے اس کو کتنی برکات نصیب ہوتی ہیں سنیں وہ برکات کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں شکا رجلن الالحسنی ایک بندہ آیا اپنے گناہوں کی مغفرت کی شکایت لے کے امام حسن رضی اللہ عنہ کے پاس امام حسن فرمانے لگے گناہ کی مغفرت چاہتا ہے استغفر اللہ استغفار کرنا شروع کر دے وَشَكَا آخرِ الَيْهِ الْفَقْرِ ایک آدمی نے کہا میرے گھر میں بھو کہے میرا اس کا حل بتا دے فَقَالَ اللَّهُ استغفر اللہ وہ کہلے لگے تو بھی استغفار پڑھنا شروع کر دے وَقَالَ اللَّهُ الْآخر ایک اور آدمی آیا وہ عرض کرنے لگا اُدْعُ اللَّهَ اَن يُرْزُقَنِي وَلَدَا میری بچیاں پیدا ہوتی ہیں میرا بیٹا پیدا نہیں ہوتا میرے لئے دعا کر دے فَقَالَ اللَّهُ حضرت امام حسن فرمانے لگے استغفر اللہ تو بھی اللہ سے معافی مانگ استغفار کر وَشَقَالَ اللَّهِ آخر جَفَافَ بُسْتَانِی ایک اور بند آیا وہ کہنے لگا میری فصلیں خوشکو گئیں میرے باغات خوشکو گئیں میری زمینیں بنجر ہو گئیں میرے لئے بھی اللہ سے دعا کر لے انہوں نے فرمایا استغفر اللہ تو بھی استغفار شروع کر دے شاگرد بیٹھے تھے فَقُلْنَا لَهُ فِي ذَلِك وہ کہنے لگے استاجی چاروں پانچوں بیماریوں کا ایک علاج بتایا اس کی دلیل فَقَالَ حضرت امام حسن کہنے لگے مَا قُلْتُ مِنْ عِنْدِ شَيْعَ میں نے اپنی طرف سے تو کوئی علاج نہیں بتایا اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں کی اِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُول اللہ فرماتے ہیں فِي سُورَةِ نُوح سُورَةِ نُوح کے اندر استغفروا استغفروا ربکم اِنَّهُ کَانَ غَفَّارَا گناہوں کی معافی بھی استغفار پہ ملتی ہے بارشِ آفیت والی بھی استغفار پہ ملتی ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْبَال مال و دولت بھی استغفار پہ ملتا ہے وَبَنِين بچوں کی نعمت بھی استغفار پہ ملتی ہے وَيَجْعَلَّكُمْ جَنَّات باغات بھی آپ کو استغفار پہ ملیں گے یہ سارا استغفار پہ ہے اور میرے دوستوں یہ بات کر کے حضرت علو فرمان لگے اچھا استغفار کے ایک اور بات بھی کروں حضرت امام عظم ابو حنیفہ کی وحدانی روایت موجود ہے حضرت امام عظم کے استاد حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عن صحابی ہیں حضرت امام صاحب نے ان سے پوچھا وہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کے سامنے ایک معاملے کو دیکھا ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا آ کر ارز کرنے لگا ہے اللہ کے رسول میری بیٹیاں 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 ہی ہیں بیٹا کوئی نہیں ہے اللہ کے رسول نے فرمایا صدقہ زیادہ کیا کر استغفار استغفراللہ زیادہ پڑھا کر صدقہ تول استغفار صحابی کہتے ہیں انہیں یہ دونوں کام شروع کر لیے اللہ نے نو بیٹوں کا باپ بنایا نو بیٹے اگلی بات فرمایا فقد خلقکم اتوارا اللہ نے تمہیں پیدر بے مختلف مراحل میں پیدا کیا ہے میرے دوستو وہ مختلف مراحل کیا ہے جو اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا یہ میں مختلف مراحل آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں اٹھائیس میں پارے کا آیت اٹھارویں پارے کا پہلا صفحہ آیت نمبر بارہ تیرہ چودہ اللہ فرماتے ہیں وَلَكَتْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ تِينَ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا سُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةَ پھر اسے نُطْفے کی شکل میں بدلا فی قرارِ مَقِين ماں کی رحم میں رکھ دیا میرے دوستو مٹی سے انسان کیسے پیدا ہوا اس کی ایک تفسیر ہے آدم الاسلام مٹی سے پیدا ہوئے دوسری تفسیر مٹی سے ہماری خوراک بنی اس خوراک کی بدولت ماں باپ کے جسم میں قوت آئی اس کی وجہ سے ولادت ہوئی تو جس مٹی سے ہماری ماں باپ کو خوراک میسر ہوئی یہ وہی بے عین ہاں مٹی تھی جس جگہ بندے کی قبر بنی ہے اس جگہ سے بندے کی مٹی اٹھائی جاتی ہے سُمَّ خَلَقْنَ النُطْفَةَ عَلَقَا پھر اس نُطْفے کو اللہ نے جمع ہوا خون بنا دیا فَخَلَقْنَ الْعَلَقَةَ مُزْغَا پھر یہ ایک گوشت کا لوتھڑا بنا فَخَلَقْنَ الْمُزْغَةَ عِزَامًا پھر اللہ نے اس کے لئے ہڈیاں پیدا کی فَقَسَوْنَ الْعِزَامًا لَحْمًا پھر اس ہڈیوں پہ اللہ نے گوشت چڑھایا سُبْمَاً شَعْنَاهُ خَلْقًا آخر پھر اللہ نے خوبصورت شکل دی فَتَبَارَكَ اللَّهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ اللہ بہت اچھا پیدا کرنے والا ہے یوں اللہ نے پیدا کیا فرما جب اللہ نے پیدا کیا آپ اس کے بعد بھی اپنے اللہ کو ٹھکرا رہے ہو اللہ کے حکم کو ٹھکرا رہے ہو اللہ کی بات نہیں مان رہے عَلَمْ تَرَوْكَيْ فَخَلَقَ اللَّهُ سَبْا سَمَاوَاتِ انْتِبَاقًا انسان تو ذرا آسمانوں کو دیکھ آسمانوں کو اللہ نے کیسے پیدا کیا دنیا میں گھومے زمین ختم ہو جاتی ہے دنیا کا ایسا کونہ آج تک سائز دن دریافت نہیں کر پائے جہاں آسمان ختم ہو جائے پھر ایک آسمان نہیں ہے یہ سات آسمان ہیں پہلا آسمان دوسرے آسمان کے مقابلے میں ایسا ہے الْقُرَّةُ فِي سَحَرَا جیسے بہت بڑے گرونڈ میں ایک فٹبال پڑی ہو دوسرا تیسرے کے مقابلے میں تیسرا چوتھے کے مقابلے میں سات آسمانوں کا حجم دیکھیں ان کی جو ہے جسم کی آلات اور ان کی پیدائش دیکھیں اللہ نے پیدا کیا ہے کیا اللہ کو خالق یوں نہیں مانتے وَجَعْلَ الْقَمْرَ فِيهِن پھر اللہ نے وہاں سورت بنایا چاند بنایا نورہ روشنی کے لیے وَجَعْلَ الشَّمْسَ سِرَاجَ اللہ پاک نے وہاں سورت بنایا جو تمہیں روشنی دے رہا ہے سورت کی روشنی نہ ہو انسان برف میں جم جائے چاند کی چاند نہیں نہ ہو انسان کے پھل پک نہ سکے ان پھلوں میں چاشنی نہ آئے ان پھلوں میں مٹھاس نہ ہو یہ اللہ رب العزت نے کیا ہے کبھی اس کو نہیں دیکھتے اگلی بات وَاللَّهُ أَنبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَوَاتَا اللہ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا جیسے زمین سے فصلیں پیدا ہوتی ہیں حدیث پاک ہے تفسیر کرتبی میں موجود ہے سورت نمبر بیس سورت تاہا آیت نمبر پچپن کے تاہت موجود ہے کبرستان میں بندوں پر جب ہم مٹی ڈال رہے ہوتے ہیں دفن کے بعد یہی آیت پڑھتے ہیں کبھی اس کا ترجمہ پڑھ لیں اللہ فرماتے ہیں اسی مٹی سے میں نے تمہیں پیدا کیا اسی میں تم آج قبر بن کے تم لوٹ رہے ہو اسی صرف قائمت کے دن اٹھاؤں گا پھر اس کے تاہت حضرت ابو حرارہ فرماتے ہیں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا بندہ پیدا ہوتا ہے اس کی پیدائش کے مراحل میں اس کی قبر والی جگہ کی مٹی اٹھا کر شامل کر دی جاتی ہے یہاں پر آئے گا واپس تو کہا اللہ نے تمہیں ایسا پیدا کیا پھر وہیں اللہ لوٹائے گا اور وہاں سے آپ کو دوبارہ کھڑا کرے گا اللہ نے تمہیں زمین تو ایک بچھونی کی طرح دی ہے ایک فرش کی طرح دی ہے اس پر چل رہے ہو زمین کو کھوڑنا چاہو تو کھوڑنے دیتی ہے اوپر گھر بنانا چاہو تو گھر بنانے دیتی ہے اوپر ڈیم بنانا چاہو تو ڈیم بنانے دیتی ہے کوئی اور کام کرنا چاہو فصلیں بہونا چاہو تو بہنے دیتی ہے کیا یہ اللہ کی زمین نہیں ہے اس کو نہیں دیکھتے یہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں نہیں ہیں اچھا آگے اللہ نے تمہاں لئے اس میں راستے بنا دی ہیں تم اس میں چلتے ہو اور پھرتے ہو یہ دلیل ہے بندے پر نعمت کی وادیتی میں اللہ نے زمین تنگ کر دی تھی نافرمان قوم موسیٰ علیہ السلام پر جو قوم موسیٰ حضرت موسیٰ کی نافرمان تھی چالیس سال تھی کی وادی میں گرفتار رہے کیسے گرفتار رہے سلاخوں میں نہیں تھے جیل میں نہیں تھے ہتھکڑیوں بیڑیوں میں نہیں تھے گرفتار کیسے تھے صبح اٹھتے چلنا شروع کرتے شام تک چلتے تھک جاتے سو جاتے پھر صبح اٹھتے تو اسی جگہ پڑے ہوتے جہاں سے صبح چلے تھے چالیس سال گزارہ عرصہ لِتَسْلُكُمْ مِنْحَا صُبُ الْفِجَاجَ اللہ نے ہمیں تو ایسا نہیں کیا ہمیں تو اللہ نے راستے دی ہے آنے جانے کی ترتیب دی ہے آگے قَالَنُوْهُ قَالَنُوْهُ الرَّبِّ إِنَّهُمْ عَيْسَعُنِي یہ جو انہیں برے کام کیے تو حضرت نوح الاسلام نے اللہ سے عرض کی اللہ یہ قوم میری نافرمان بن گئی انہیں مجھے ٹھکرا دیا وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُوهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا انہوں نے میری نہیں مانی انہوں نے تو ان کی مانی ہے جو ان کے سردار ہیں جو ان کی اولاد کی بھی دشمن ہیں ان کی جان کے بھی دشمن ان کی مال کے بھی دشمن ان کی مانی اچھا وَمَقَرُوا مَقَرَنْ كُبْبَارَا بہت بڑا انہیں تکبر کر دیا میرا اللہ ایک دوسرے کیا کہتے ہیں لَا تَزَرُوْنَا عَلِحَ بُتْ کو کبھی نہیں چھوڑیں گے بُتْ کو کبھی نہیں چھوڑیں گے یعنی بُتْوں کی پرورش بُتْوں کی پرستش کرتے ہیں اور بُتْ کو نہیں چھوڑتے نبی کو چھوڑ رہے ہیں بُتْ پرستی کو نہیں چھوڑتے خدا پرستی کو چھوڑ رہے ہیں باطل پرستی کو نہیں چھوڑتے حق پرستی کو چھوڑ رہے ہیں میرے اللہ یہ کام کر رہے ہیں اور پھر انہیں پانچ بُتْ بنایا ہوئے تھے توجہ رکھنا دوستو پانچ بُتْ کون سے تھے نوح الاسلام سے پہلے پانچ بزرگ گزرے ہیں وَدْ سُوَا یَغُوس یَعُوق اور نَصَّر سین کے ساتھ یہ پانچ بزرگ تھے اپنے دور کے بہت بڑے ولی اللہ تھے ایک رویت میں حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے وَدْ ایک رویت میں کوئی اور مخلوق ہیں یا کوئی اور کسی اور کی اولاد ہیں ہیں تو انسان لیکن بہت بڑے بزرگ تھے جب یہ فوت ہوئے قوم نے شرک کی طرف شیطان نے ان کو راغب کیا انہوں نے ہر بندے کی وفات کے بعد اس کا بُتْ بنایا اس کی شکل سکیچ بلایا اور بُتْ سامنے رکھ دیا اللہ یہ تیرا فرما بردار بندہ تھا ہم اس سے مانگیں گے تو ہمیں دے گا یہ نہیں ہے اس کے وسیلے سے تجھ سے مانگیں گے نانا سیدھے راستے پہ نہیں آئے شرک کی طرف گئے اس سے مانگیں گے اور ان کا نظریہ یہ تھا کہ ہم اس بُتْ کو پکاریں گے تو اصل بندے تک اطلاع ہو جائے گی اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا اس طرح کا شرک میں مبتلا ہو گئے اور پانچ بُتْ انہیں بنا کر رکھے تھے تو ایک دوسرے کو کہتے تھے لَا تَذَرُونَ وَدَّ وَلَا سُوَا وَلَا يَغُوسَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرًا نہیں چھوڑیں گے وَدْ کو نہیں چھوڑیں گے سُوَا کو نہیں چھوڑیں گے یغوس کو نہیں چھوڑیں گے یعوک کو نہیں چھوڑیں گے نصر بُتْ کو یہ پانچوں بُتْ اس کو نہیں چھوڑیں گے پھر اسی پر رہے اور اللہ رب العزت کے صاحب نے حضرت نوح عرض کرنے لگے وقد اضلو کثیرہ انہوں نے تو بہت زیادی نافرمانی کر کے لوگوں کو گمراہ کر دیا میری اللہ ولا تزید الظالمین الا زلالہ اب تو انہیں گمراہی میں میعضاب دیتے یہ وقت کے پیغمبر کی بات ہے وقت کا نبی جس کا سینہ کتنا بڑا جس نے دن رات بلایا ساڑھے نو سو سال بلایا اسی اور پچاسی بندوں سے علاوہ کوئی اور ماننے والا نہ ملا بیوی تک انہی کی ہو گئی یہ عالم ہو تو انہیں دعا کی اور دعا کے بعد اللہ نے حکم فرمایا وَسْنَعِ الْفُلْقَ بِعَعْيُنِنَا اے نوح اب ان کا ٹائم ختم ہو گیا اب ان کی رسی کھچ گئی آپ بنا لیجئے ایک کشتی اچھا ان پر پانی کا عذاب آئے گا نوح علیہ السلام نے سو سے پہلے کشتی بنائی ہے اس دھرتی پر جو کشتی کا موجد ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے جنہیں تین منزلہ جہاز بنایا تھا اور کشتی بنا دی کشتی بنا رہے تھے تو لوگ آکے ہستے تھے ہستے تھے مزاق کرتے تھے ایک دوسرے پر لوٹ پوٹو جاتے پانی کر کترہ نہیں ہے اور یہ کشتی بنا رہے ہیں یوں کہتے مزاق تھٹھا کرنا شروع کر دیا اللہ کی تقدیر حضرت نوح جواب دیتے ہم تم پہ ہس رہے ہیں موت تمہارے سر پہ آ چکی ہے تمہیں کیا پتہ تم رو رہے ہو کیا ہوگا آگے دیکھو کشتی بن گئی جب یہ سارا معاملہ ہوا کہ اب کیا ہوگا تو اللہ رب العزت نے تقدیر کو حکم دیا آجا وہ تقدیر آئی فرماتے ہیں مما خطی آتیہ مغرکو ان کی گناہوں کی بدولت اللہ نے ان پر عذاب دیا پانی میں غرق کیا قرآن کہتے ہیں وفارت تن نور تن نور سے پانی نکلا تن نور کے دو معنی ہیں ایک تن دور جس میں روٹی لگتی ہے ایک تن دور کمانا سطح زمین یا یہاں سے پانی ابلنا شروع ہوا یا تن دور سے نکلا وفتحنا ابباب السما آسمان سے بہت شمر سی وہ پانی بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا عذاب شروع ہوا اور یہ اغرے کو یہ فوراں غرق ہوتے اس میں چلے جاتے نور الاسلام کا بیٹا کنان بھی کافر تھا وہ نہیں میں شامل تھا حضرت نور نے کہا اللہ یہ میرا بیٹا فرمائیانو یہ بیوان ہے اس قابل ٹھیک نہیں ہے اس کو اپنی آل نہ سمجھ حضرت نور الاسلام نے بیٹے سے کہا بھی تھا بیٹا کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ چاہ جا وہ کہنے لگا ساوی لجبل ساوی لجبل میں پہاڑ سے پناہ لوں گا ساوی لجبل پہاڑ کو انہیں کہا آج اللہ کے حکم سے کچھ نہیں بچائے گا کیا کر رہا ہے کیا ہوا قرآن کہتے ہیں فَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجِ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ بس ایک موج آئی اور یہ بھی غرق ہونے والوں میں سے نور الاسلام نے دعا مانگی تو ان کو اللہ کے چھوڑ کے کوئی مددگار نہ ملا تو نور الاسلام نے کہا رب لا تذر على الارض من القافرین دیارہ انہیں نو سو سال کئی صدیوں میرا دل دکھایا اللہ ان کا ایک گھر بھی بسنے والا نہ چھوڑنا انہ کا انتظر ہم یہ چھوٹ گئے یہ گمرہ ہی پھیلائیں گے ترے بندوں گمرہ کریں گے وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجَرَنْ كَفَّارَ امَن کی نسلیں دیکھ چکا ہوں جو بھی جنیں گے وہ گمرہ جنیں گے اور آگے پھر نور الاسلام نے اپنی دعا کی رب غفر لی والی والی دیعہ اللہ مجھے بھی بخش میرے ماں باپ کو بخش نور الاسلام کے ماں باپ مؤمن ہیں نور الاسلام نے دعا کی یہاں سے دعا کی ترتیب پتہ چلتی ہے کہ جب دعا مانگیں تو پہلے اپنی ذات کے لیے مانگیں پھر باقیوں کے لیے مانگیں تو پہلے اپنی ذات کے لیے مانگیں پھر والدین کے لیے مانگیں وَلِمَنْ دَخْلَ بَيْتِيَا پھر اپنے گھر والوں کے لیے مانگیں لیکن مؤمنا کی شرط لگائی جو ایمان والا ہے نہ بیوی ایمان والی تھی نہ کنان بیٹا ایمان والا تھا ان کو نکال دیا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتَ اپنے صحابہ کے لیے مانگیں وَلَا تَذِذِذِ الظَّالِمِينَ اِلَّا تَبَارَا گمراہی میں بھی تباہی میں بھی یہ بڑھتے جاتے ہیں یہ کفار ورنہ نیکی میں نہیں بڑھتے یوں عذاب ہوا اور یوں بندے یہ دنیا سے رخصت ہوئے یہ صورت لو ہے جس صورت لو نے آپ کو اور ہمیں دعوت فکر دی ہے میرے دوستو آج ہم بھی اپنی زندگی کو دیکھیں اپنے معاملات کو دیکھیں اپنے معاشرات کو دیکھیں اپنے معاملات کو ٹھیک کر لیں اللہ رب العزت کے اوپر اللہ رب العزت کے پاس حضور پاک کی دعا گئی ہے آج اجتماعی عذاب نہیں آ رہا ورنہ حضور کی دعا نہ ہوتی تو ہم کیا سے کیا بن چکے ہوتے آج ایک ہی سہارا ہے دین کے ساتھ جڑ جاؤ کن عالمہ یا دین کے عالم بنو نہیں بن سکتے او متعلمہ دین کے عالم بنو نہیں بن سکتے او خادمہ دین کی خدمت کرنے والے بنو یہ نہیں بن سکتے تو ولا تکن رابعہ چوتھی فیلڈ اختیار نہ کرنا یا عالم یا طالب علم یا ان کا خادم میرے دوستو یہ مدرسہ ہے اس مدرسے کے لوگ آپ سے پیسے نہیں اپنے بچے مانگتے ہیں پڑھانے کے لئے پیسے دو تو آپ کا فیدہ ہے میرا مال اللہ کے راستے میں قبول ہو جائے تو میرا فائدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اس وقت زکاة لینے والا دنیا میں کوئی نہیں ملے گا یاد رکھو آج کوئی ہماری زکاة لے کے ہمارے مال کو پاک تو کر دیتا ہے کیونکہ زکاة نکلنے سے مال پاک ہوتے ہیں اللہ کا قرآن ہے خُز مِن امبالِم صدقہ وَتُتُتَحِرُم اس وقت کوئی مال پاک کرنے والا نہیں ہوگا یا اللہ کا کرم مانو آج جو زکاة دیتا ہے وہ تیس مار خان بنا ہوتا ہے حالانکہ جو لیتا ہے اس کو تیس مار خان بننا چاہیے میں نے تیرا مال پاک کیا آج الٹی گنگا بیٹھ دی ہے دینداروں کے ساتھ مل جاؤ اپنے بچوں کو خدا ہو اپنی گھر کی عورتوں کو خواتین کو بچیوں کو پڑھنے کے لئے بھیجیں ایک بچی کا پڑھ جانا الحمدللہ مدرس البلات بھی مولا کی مشیرہ کا موجود ہے ایک بچی کا پڑھ جانا ایک خاندان کا پڑھ جانا ہے تو سماکو جسو پہلا کلمہ تیب تیب من پاک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مات جولی سکھا حاصلہ سے سکھا جو اساری ماں نہ پڑھی ہو یوویہ تو عیساق و کلمہ کے تو لبیہ عیساق و کلمہ کے تو مل لے میں نے ایسے ایسے بندے بھی دیکھے ہیں جن کی ماں پڑھی ہوئی نہیں ہیں وہ قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے ایک بہت بڑا آدمی ہے کلمکار ہے میرے سامنے ایک بار قرآن پڑھنے لگا تو عوض باللہ غلط پڑھ دی کہنے لگا عوض باللہ من الشیطان نروجیم میں نے کہا نروجیم نہیں ہے نروجیم ہے اچھو میں تب ہی حصال تو نروجیم پڑھ در کڑھا ایک اور سے میں نے سنو پڑھ رہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم عوض باللہ من شیطان الرجیم میں کہا چاہ لہوڑ تو کیا کہیں دین کی تعلیم ایک بچے اور ایک بچی کا پڑھ جانا یقین مانے آپ پڑھاؤ کالج یونیورسٹی میں مخالف نہیں ہوں پڑھنا چاہیے میں نے خود پڑھا ہے ریگولر پڑھا ہے پڑھنا چاہیے لیکن وہ معلومات ہیں یہ علم ہے اللہ نہ کرے کوئی گھر والا فوت ہو جائے نا تو میں پاک سٹیڈی کی بک پڑھ کے اسالے سواب نہیں کرتا معاشرت علوم نہیں پڑھتا میں سائس فیزیکس بیالوجی کمیسٹری یہ نہیں پڑھتا میں جابر اپنے حیان کو نہیں پڑھتا فادر آف دا کمیسٹری کی بکس پڑھ کے کچھ کر دو بو علی سینہ فادر آف میڈیکل کو نہیں پڑھتا میں اللہ کا قرآن پڑھوں گا تو پتا چلا یہ بغ علم ہے جس کی پہنچ اس عالم میں بھی ہے اس عالم میں بھی ہے تو بچوں کو پڑھائیں گے انشاءاللہ دین کے ساتھ لاؤ لگائیں گے جزاکم اللہ تعالی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين اچھلے جلسے سے ابھی تک کل باون بچوں نے ناظر قرآن پاک مکمل کیا ہے اور اسی ترقیب سے دو حافظ قرآن اس سال بنے ہیں الحمدللہ جن میں کچھ بچے چھوڑ کر چلے گئے اپنے گہوں میں چلے گئے تو فی الحال اسی نسبت سے تین تیس بچوں کی کل تستار بندی ہے جن کے اندر دو حافظ ہیں اور اکتیس وہ ناظرہ ہوا ہے اللہ پاک ہمارا پڑھانا اور ان کا پڑھنا اور آپ سب کا آنا اپنے بارگاہ کے اندر قبول و مقبول فرمالا ابھی دستار اور ہمارے امام صاحب ہیں اس مسجد کے عبدالوحی صاحب ان کی بھی دستار بندی ہوگی آپ کہیں گے امام صاحب کی دستار بندی کیوں کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے میں آپ کو حقیقت بتاؤں امام ہمارا محسن ہے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھا کے پیش کرتا ہے لیکن ہم لوگ اپنے آئیمہ کی نقدری کرتے ہیں ہم نے اسی چیز کو اجاگر کرنے کے لیے کہ ہر مسجد والوں کو چاہیے اپنے امام کی عزت اور احترام کریں اسی عزت اور احترام کی خاطر ہم اپنے امام صاحب کو بھی پگڑی پہنیں کہ ان کی دستار بندی بطور عزت اور احترام ہیں کہ وہ روزانہ ہمیں اللہ کی برگاہ میں حاضر کر کے نماز پڑھاتا ہے اکتیس بچوں کی اور دو حافظ قرآن کی جو ہیں تو اس کے لیے ماشاءاللہ مفتی صاحب افت القریم حافظ محمد آمیر بن شہ نواز ان کا والے صاحب کا کالانا پر سو ایکسیڈنٹ ہوا دو چار دن پہلے وہ بیچارے آئین آ نہیں سکی بس طرح پہنے اللہ ان کے لیے بھی آپ دعا فرمائیں انہوں نے ریڑی لگا کہ اس بچے کو حافظ بنا جائے اب ناظرے والے ہیں محمد تیمور بن انایت اللہ محمد الطاق بن محمد مشتاق محمد نبید بن عبدالولی محمد مضمیل احمد بن عبدالوحاب محمد حارس بن اکراماللہ محمد فیضان بن سعیداللہ آجو 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 بیٹا آجو بے لیٹن جلالو مبیل کی محمد قضان بن سعیداللہ جلال کریم بن عبدالکریم محمد سلمان بن میر صاحب محمد راشد بن محمد اسلام عبداللہ بن عبدالرحمن محمد اللہ بن سید آزار مرہوم عبدالمعیز بن محمد سلمان احمد ابراہیم بن عجب خان سلمان علیم بن فرمان علیم غم الفرید بن غلام فرید محمد بسیر بن اکراماللہ محمد عرف بن اناتللہ جو الحق بن محمد عبداللہ محمد انس بن محمد قالد محمد تمیم بن محمد ندیم محمد عبداللہ بن محمد شاہد عمر محمد شاہد بن سمان سارے کو سمان سارا سمان محمد زحیب بن سمیع اللہ جسر قلیل بن محمد قلیل محمد عبداللہ بن محمد جوید محمد ساجد بن محمد علی محمد یاسر بن سناولہ محمد یاسر بن سناولہ محمد زہ بھی شاب الرسول عبدالوحی صاحب امام صاحب عزت و احترام ماشاء اللہ امام صاحب عبدالوحی صاحب عبدالوحی صاحب امام صاحب امام صاحب عبدالوحی صاحب. ملانا ارفانت زندگیت برکات تا فرمایی مجمع قبول فرمایی بیمار لکسیات تا فرمایی خصوصی نیوارے سے قصیات تا فرمایی اللہ یہ جائز آجات تا فرمای شاتب اللہ ہوئی قبول فرمایی موسیقی